ہیلو گائز ویڈیو اسے اسے سیجیل اسپرمنٹ میں آپ لوگوں کو پھیت ہسوا کر رہے ہیں تو آگا آج کا ویڈیو ہے دیو فورٹین تو دیو فورٹین سے میں پڑھے ویڈیو اپلوٹ کر رہا ہوں جو کہ آپ کو بہتا اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ کومنٹ کرنا مت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائگا آپ کو پریس کر دے گا آپ کو ملتے ہیں ویڈیو کے لاش میں تب تک کے ویڈیو کو پورا دیکھئے کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی میں محنت اتنی خاموسی سے کرو کہ سفلتہ سور مچا دے کہ آپ کو اپنی محنت کا کبھی بھی سور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس دن آپ محنت کرنے کے بعد سفل بنوگے اس دن آپ کی سفلتہ کا سور اتنی تیجی سے پھیلے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پاؤگے اور اس دن آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے یدی آپ اپنی محنت کے بارے میں کسی کو بتاؤگے تو آپ کو کوئی سپورٹ کرنے نہیں آئے گا اور وہ دعا کریں گے کہ آپ زندگی میں کبھی سفل نہ بنیں آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ آپ سفل بنیں خوشیاں آئے زندگی میں تو چک لینا مٹھائی سمجھ کر اور یدی دکھ آئے زندگی میں تو کھا لینا دبائی سمجھ کر زیبن میں سفل ہونا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے لیکن سپلتا کا مارگ آسان نہیں ہوتا یہ مارگ ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت کرنے کا ہونسلا رکھتے ہیں اور جو اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جب بھی تمہیں لگے کہ تم اکیلے پڑ گئے ہو زندگی میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ایک بار آئینے میں کھڑے ہوئے انسان کو دیکھ لینا اور اس میں جو انسان تو میں دیکھے گا وہ وہی انسان ہے جو تمہارے ساتھ ہر بری استطیم ہے اور ہر خوشی میں تمہارے ساتھ رہے گا اپنی قسمت کو کبھی دوست مت دینا انسان کے روم میں زنم ملا ہے یہ قسمت نہیں تو اور کیا ہے نیا دن ہے نئی بات کریں گے کل ہار کر سوئے تھے آج پھر سے نئی شروعات کریں گے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنی دم پر کرو کیونکہ کوئی آپ کو آپ کی کمپھٹ جون سے نہیں نکالے گا کوئی آپ کو غلط راشتے پر جانے سے نہیں روکے گا کوئی آپ کو صحیح کام کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں کرے گا اگر کوئی ساتھ بھی دے گا تو وہ صرف تم ہوگے اگر آگئے اس دنیا میں تو جرور کچھ کر کے جانا ہے کیونکہ لوگ باتیں نہیں کارنا میں یاد رکھتے ہیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنی کمپھٹ جون کو پہچاننا پڑے گا اور اس کمپھٹ جون سے باہر بھی نکلنا پڑے گا آج کل ہر کوئی بیکتی کمپھٹ جون میں ڈوبا ہوا ہے کوئی بھی محنت نہیں کرنا چاہتا ہے ہر کوئی سوٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی سفلتا کیسے ملے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ سفلتا پانے کے لیے کوئی سوٹ کٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہر بار ہر قدم پر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے آلس کو تیار کر محنت کرنی پڑے گی اور یاد ہی آپ محنت نہیں کرنا چاہتے ہو اور سوچتے ہو کہ آپ سفل ہو جاؤ گے تو یہ صرف آپ کا وہم ہے کیونکہ قدرت چڑیا کو بھویاں تو دیتی ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں اس کے لیے بھی اس چڑیا کو محنت کرنی پڑتی ہے اس پلتا کے بعد بھی دوسرا سپنا دیکھنے کے ہونسلے کو زندگی کہتے ہیں زندگی میں سفل ہونے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں یا پانچ چیزیں نمبر ایک سب سے پہلے آپ اپنا ایک لکچ بنائیے اور لکچ ایسا ہونا چاہیے جسے آپ حاصل کر سکو نمبر دو ایک ایکسیلیسن مطلب کی اب آپ کو اپنے لکچ کے لیے کام کرنے کے آواز سکتا ہے نمبر تین کام کرتے وقت اپنا پورا فاکس اپنے کام پر لگاؤ نمبر چار پیسنس رکھئے کیونکہ بڑے لکچوں کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے اور آپ کو سب روید رکھنا پڑے گا نمبر پانچ ڈسیپلین یعنی کہ من کرے یا نہ کرے لیکن اپنے کام کو ہر روچ کرتے جانا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں بتائی گئی باتیں آپ اپنے جیبن میں اپنا ہوگے اور یہ ویڈیو کے انتو میں میں کہنا چاہوں گا جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرتے رہے کچھ ایسا کام کہ جس سے ہو آپ کے ماتا پتا کا نام اگر آپ کو ایک موٹی بیشن ویڈیو اور سپیچ ہندے میں جا جو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آپ کو سوٹ دیتے ہیں جو آدی تنجن سرکاہ میں آپ کو ملتے ہیں تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو یا کچھ اتھیک کچھ جنکاریں ملا تو آپ لوگ کومنٹ کر دیجئے گا آپ کو ویڈیو سے کیا کچھ موٹیویٹیڈ ملا ہو تو میں ایسے ویڈیو پڑے اپلوڈ کروں گا جو کی فوٹین ڈے سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو ملتے ہیں اسی طرح کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کو پاس سیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ کو ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت